دوستو یہ چند اقوال مولا علی علیہ السلام کے ہیں جن کو سننے سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا پہلا علم کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو طبیعت میں ڈھل جاتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جو سن لیا جاتا ہے اور سنا سنا اس وقت تک کام نہیں آتا جب تک مزاج کا جز نہ بن جائے دوسرا کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے تیسرا تیرا نفس تجھ سے وہی کام کروائے گا جس کے ساتھ تُو نے اسے مانوس بنایا ہے چوتھا مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے پانچوان جانور میں خواہش اور فرشتے میں اقل ہوتی ہے مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں اگر وہ اقل دبا لے تو جانور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ چھٹا اچھا دوست چاہے جتنی بار روٹھے اسے ہر بار منا لینا چاہیے کیونکہ تسبیح کے دانے چاہے جتنی بار بکھریں چن لیے جاتے ہیں ساتھوان ہر کسی کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے اگر تم کم دوگے تو مغرور کہلاؤگے زیادہ دوگے تو خود گر جاؤگے آٹھوان ڈر ناکامی سے ملا ہوا ہے نوہ جو شخص نیکی کرنے سے بخل کرتا ہے وہ اقل من نہیں ہے دسوان اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا گیاروان انسان کو دو فضیلتیں ہیں اقل اور زبان اقل سے فیدہ حاصل کرنا اور زبان سے فیدہ پہچانا ہے باروان انسان کی فضیلت کا انوان اقل اور اس کا حسن اخلاق سے ہے باروان ہر انسان کی قیمت اس کی اقل کے مطابق ہے تیروا انسان کی اصل اس کی اقل ہے اور اس کی اقل اس کا دین ہے چودوا اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو باروان اگاہ ہو جاؤ وہ علم کے جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی فیدہ نہیں ہے جان لو کہ تلاوت بغیر تدبر کے سود بخش نہیں ہے آگاہ ہو جاؤ کہ وہ عبادت جس میں فہم نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے سولوان اور پیارے علی علیہ السلام نے فرمایا میں توریت کو اہل توریت سے زیادہ جانتا ہوں اور اہل انجیل کو اہل انجیل سے زیادہ جانتا ہوں ستاروان وہ علم بہت بے قدروں قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے اور وہ علم بہت بلند مرتبہ ہے جو ازاؤ جوارہ سے نمودار ہو اٹھاروان اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رازق اللہ ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے انیسوان سورج کی کرنے زمین پر پڑھنے سے پہلے اٹھ جایا کرو کیونکہ اس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے بیسوان ایک شخص نے مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی تعریف کیا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا سورت الراد کی آخری عید پڑھی ترجمہ کہ وہ جس کے پاس کلے کتاب کا علم ہے اور فرمایا وہ ہم ہی ہیں اکیسوان اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا بائیسوان جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے وہ تمہارا سچا دوست ہے تیسوان اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اور اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے دوستو یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی آخرت اچھی بنائیں اور یہ ہمارا نیا چینل علیسن سٹوڈیو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیل سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیگن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کا کچھ بھی خرچ نہیں ہوگا ہماری حوصلہ صحیح ہو جائے